ہلائو میں ہوں اے تشام غوری امید ہے آپ خیریت سے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے لیو افراد کے پرسنیلٹی سیکرٹس لیو کی شخصیت کے راز اور پوشیدہ بہت سی خوبیاں اور صلاحیتیں دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا ریفرنس ہے ایلن لیو کی شہرہ آفا کتاب ایسٹرولوجی فور آل جو کہ 1903 میں پبلش ہوئی آلن لیو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے انہیں فادر آف مارڈن ایسٹرولوجی کہا جاتا ہے اس لیے میں مکمل کانفیڈنس اور گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ویڈیو اس ٹاپک پر سب سے زیادہ آثینٹیک اور ٹرس ورڈی ہے دوستو اس سے پہلے بھی میں لیو زاڈی ایک سائن پر دو ویڈیوز کر چکا ہوں جی نے بے حد پسند کیا جا رہا ہے ایک کا ٹاپک ہے لیو افراد کی کوالٹیز رومینس اور کیریر اور دوسری کا ٹاپک ہے لیو افراد کی دوستی اور شادی کے لیے بیسٹ اور آئیڈیل میچ انہیں بھی آپ ضرور دیکھیں ان کے لنکس آپ کو ویڈیو کے لاسٹ اور ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو چلیں آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں پرسنیلٹی سیکرٹ نمبر ون ہے کمپیشن ایٹ لیو افراد بے حد ہمدرد اور رہم دل ہوتے ہیں دے آر ایکسٹریملی کائنڈ کریچرز اور اپنوں کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں نمبر ٹو ہے جینرس لیو افراد بے حد سخی، فیاض اور دریا دل ہوتے ہیں خود جیسے بھی حالات سے گزر رہے ہوں لیکن اگر کہیں سخاوت کی ضرورت پڑ جائے تو ہمیشہ کھلے دل کے مالک پائی جاتے ہیں نمبر ٹھری ہے فیوری کوئی بھی شخص اگر لیو افراد کی کائنیس یا نرمی کا ناجاز فائدہ اٹھائے تو یہ بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے اور نہ ہی معاملہ فہمی سے کام لیتے ہیں بلکہ فورا شدید غصے اور تیش میں آ کر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں نمبر فور ہے لائلٹی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز یقینی طور پر لیو افراد کے بارے میں بتائی جائے تو وہ ہے ان کی وفاداری لیو افراد بہت لائل وفادار ثابت ہوتے ہیں نمبر فائیو ہے سوشل کریچرز لیو افراد بہت سوشل ہوتے ہیں جو دوسروں سے رابطوں میں رہنا کنیک کرنا انٹرچ رہنا بہت پسند کرتے ہیں اور اگر کہا جائے کہ ہیومن انٹریکشن کے بھوکے ہوتے ہیں تو بے جانا ہوگا نمبر سکس ہے نیچرل بارنڈ لیڈر لیو افراد پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں یہ لوگ ایکسپشنل لیڈرشپ کالٹیز کے مالک ہوتے ہیں نمبر سیون ہے سوپیریارٹی لیو افراد اپنے بیہیوئر انداز و اتوار سے برطری ظاہر کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے اسی وجہ سے یہ اکثر اپنے دوستوں کو کھو دیتے ہیں نمبر ایٹ ہے پلیفل لیو افراد بہت چنچل شوخ مزاج اور زندہ دل ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ لطف و مزا کے دلدادہ ہوتے ہیں نمبر نائن ہے سٹریٹ فارورٹ لیو افراد ہمیشہ لوگوں کے ساتھ سیدھا اور صاف ریلیشن بناتے ہیں لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کی باتیں کرنے اور مکاری سے گیمز کھیلنے پر بلیو نہیں کرتے بہت سٹریٹ فارورٹ اور ڈائریکٹ ہوتے ہیں نمبر ٹین ہے کریزی کمپیٹیٹیو لیو افراد کی جبلت میں ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہی جیتنے کیلئے ہوئے ہیں اسی لئے کسی بھی چیلنج اور کمپیٹیشن میں پاگلپن کی حد تک سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں جی دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ ریلیشن میں انٹرسٹڈ ہیں اور ہماری فیوچر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی فیملی کا حصہ ضرور بنے اسے ابھی سبسکرائب کر کے اور ہاں یہ بلکل فری ہے شکریہ موسیقی موسیقی